کہتے ہیں وہ تو مولانا فرماتی ہیں کہ موبائل فون جیب میں رکھ کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی دیکھ کر پرانوڑنا جائے نہیں باہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ فتحہ دکھا ہے آج تو ہر بندے کے جیب میں موبائل ایس کا معنی ہے جیتے لوگ امرے پہے ہوئے نہ ان کے نماز ہوئے یہ اب نماز نہیں ہوئی تو تواز کیا ہوا اچھا فتحہ دیا ہے بھئی پاکستان میں عورتیں تبلیغی بھی کرتی ہیں بلکل کرنی چاہیے عورتوں کو کون دیت سکھائے گا عورتوں کو عورتیں ہی سکھائے نہیں کہتا ہے جی کہ خطرے کے موقع پر جو پرگرام بناتے ہیں شادی کا پرگرام کر کے خطرے کے موقع پرگرام کا کیا خطرے کے بعد جو ہے نا میرا بھائی اثر ہے اقیقہ ساتھ میں نے اس کو جو سمجھو ویسے خطرے پر جو خوشیاں منائی جانے ہیں یہ دریواج ہے شریعت کا کوئی تعلق نہیں کابل بار میں مجھے نقصان ہوا ہے استغفال زیادہ پڑھو میرے وارد صاحب کے گھٹنوں میں کبر میں جوڑوں میں تکلیف ہے دعا کریں اللہ شفاہ عطا فرمائیں کہتے ہیں کہ دارچینی کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے اللہ عالم اور تم سے نظر ہٹانے کے لیے لا حول پڑھو مسجد عائشہ سے یا کہیں سے بھی عمرہ کریں عمرہ کے بعد سر پر اس طرح پھروائیں اگر اس طرح نہ پھروائیں بال پڑے ہوں تو بالوں کا چوتھا عصہ کٹ جائے جب حضرت موسیٰ آئیں گے دنیا میں اس وقت تو حضرت موسیٰ نہیں آئیں گے حضرت عیسیٰ آئیں گے توبہ کے دروازیں بند ہوں گے جب سورج مغرب سے لکھلے گا کعبے کی تصویر بنائیں وہ جائز ہے مکہ میں اگر ہم تین چار دفعہ عمرہ کریں ہر دفعہ سر پر اس طرح پھرانا ہوگا زندہ کے لیے عمرہ نہیں ہوتا زمزم سے وضو کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں چائے وغیرہ بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اسلامی بنگ سے اگر پیسے دے کے گھر خریدیں وہ جائز ہے ایرام کھل جائے دوبارہ باندھرو کھل جائے تو کیا ہو جائے زمزم کا بانی بیٹھ کے پیئے تو جائز ہے کھڑے ہو کے پیئے تو جائز ہے عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی کوئی شخص مسجد نبی میں قرآن رکھنے کے لیے پیسے دیتا ہے تو قرآن بلکل نہیں اور مسجدوں میں نہیں بلکہ یہاں جو مقاتب ہے مساحف کے یہ ریاستہ کے بلکہ یہاں جائز ہے